اسم اللہ رحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچو رسپرس آج میں آپ کو سکھانے جاری ہوں بار بی کیو چکن تکا بوٹی اس کے لیے میں نے لے لیا ہے 3کیجی چکن اور اس کے لیے میں نے تکا بوٹی بنانے کے لیے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیا کروالی ہوئی ہے جو کہ نہ ہی بہت زیادہ بڑی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہے میڈیوم سائز کے میں نے اس کی بوٹیا کروا دیمیا اور اس کو میں نے وینیگر ملے پانی میں تھوڑے دے سوک کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو اچھتا سے واش کر لیا تھا چلے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لیے پہلے میں چکر میں مسالہ لگا دیتی ہوں تین چار گھنٹے ہم اس کو میری لیشن کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اس کا باربیٹو کریں گے تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے مسالہ جات کی طرف 3 ٹیپل سپون میں نے لیمن جوس لے لیا ہے 1 ٹیپل سپون جکن پاورڈر ہے 1 ٹیپل سپون سفید زیرہ ہے 1 ٹیپل سپون وائٹ پیپر ہے سفید میچ ہے 1 ٹیپل سپون کالی میچ ہے 1 فورت ییلو کلر ہے ہوپسورت رنگ دینے کے لیے اچھی لک دینے کے لیے 1 ٹیپل سپون گارلک پاورڈر ہے 1 ٹیپل سپون اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں 1 ٹیپل سپون اس میں حلدی پاورڈر ہے گرم سلا پاورڈر 1 ٹیپل سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹیپل سپون 1 ٹیپل سپون کٹیوی لال میچ پاورڈر 1 ٹیپل سپون دادر میچ ہے یعنی کٹیوی لال میچ ھاپ ٹی سپون سٹریک ایسٹ ہے یعنی کہ ٹاٹری اب مسالوں کو اچھی طرح گوشت کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے مسالوں کو اچھی طرح مکس کرتی ہوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کے پھر آپ نے مسالوں کو چکن میں اچھی طرح مکس کرنا ہے تین کلو چکن تھا یہ میں نے پورا ہول ہول چکن لیا ویا اور اس کے میں نے چھوٹی پیسز کروا دیئی ہوئے تاکہ بار بی کیوں جو ہے وہ اچھا بن جائے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ تمام بھوکیوں پر ایک جیسا مکس ہو جائے یہ دیکھیں جی مسالا میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں تاکہ مسالہ میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اس کے لئے میں تین چار گھنٹے اس کو میرینیشن کے لیے بھی رکھوں گی تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھا طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہمیں ان کو سیخوں پر پرو ہوں گی اس کے لئے میرے ساتھ میرے ہزبند میری ہلپ کریں گے ہمیں ان کو سیخوں پر پرو لیتی ہیں تکو کو آپ چاہیے تو آپ جب ان کا باربیٹو کریں آپ تب بھی پرو سکتے ہیں لیکن پہلے سیخوں پر پرو ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائپی کی بوٹیاں ایک سیخ پر آ جاتی ہیں جس سے آپ وہ پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ بوٹی زیادہ گلنے میں ٹائم لگائے گی اور یہ کم گلنے میں ٹائم لگائے گی تو اس لیے آپ جو ہے وہ پہلے سیخوں پر بوٹیاں پرو کے रکھ لیں چلے ہم آپ سیخوں پر بوٹیاں پرو ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب ہم سیخوں پر پرو رہی ہیں اس میں صرف سلماد جو ہے وہ میری ہلپ کر رہی ہیں سیخوں پر پرپرونے کے لیے اس رperformance کو سیخوں پر پرویں گے دیکھیں ایک جیسے بوٹیاں جو ہیں ہم سیخ میں پرو رہی ہیں اس طرح آپ نے ون بے ون ساری جو بوٹیاں ہیں وہ سیخوں میں پرو لینی ہیں اب یہ دیکھیں یہ والی بوٹی جو ہے یہ اس طرح ہم نے پرو نہیں ہے ایک جیسے جو ہے ہم نکال کے سیخوں میں پرو رہے ہیں یہ ونگز ہیں یہ ونگز میں ہم ایک سیخ میں پرو رہے ہیں پہلے پرو رہنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے جب ہم بار بی کیوں کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے ونگز کو پرو دینا ہے یہ دیکھیں یہ بوونلس بوٹی ہم اسے سیخ پر پرو رہی ہیں ساری جیسے ہیں بوونلس بوٹیاں یہ دیکھیں جیسے ہم نے پوری جو تکیں ہیں سیخوں پر پرو لینے ہیں جن میں دیکھیں یہ ونگز ہیں یہ بوونلس ہے یہ ہڈیوں والی ہیں یہ بھی ہڈیوں والی تو سامنے لگ لگ بوٹیاں لگ لگ سیخوں میں پرو رہی ہیں چلیں آپ چلتے ہیں بار بی کیوں کے ٹائم یہ ہم جی بار بی کیوں کے لیے آپ ساری کر رہے ہیں ایک ستا ایک ستا اور اس کے بعد ہم بون فائٹ بھی کریں گے پرو класс인가 یا آپ نے پ transfers unnecessarily آپ کم کھانستbilir ہم نے یہ دو کوئلے بلکہ ہم نے یہ تین کوئلے گرم کر لیے کیونکہ ہماری انگیچی بڑی ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں کوئلے زیادہ چاہیے ہم اس لئے گرم کریں تاکہ ہم نے پٹرول یا کوئی اور چیز ایسے استعمال نہ کریں بلکہ انہی کوئلوں سے وہ دو سے جو کوئلے ہیں وہ آگ پکڑے دو کوئلے بلکہ ہم نے یہ تین کوئلے گرم کر لیے ہم نے ایک بڑی سے انگیچی لے لیے جس پہ ہم سارے کوئلوں کو بھی پھلا دیں گے اور اسی انگیٹی پہ سارے تکے بھی آ جائیں گے یہ تین کوئلے جو ہم نے گرم کیے تھے وہ انہی تین کوئلوں سے جو ہے باقی کوئلے آگ پکڑیں گے ہم نے جو فین ابھی آپ کو دکھایا تھا وہ فین میرے حزبن نے گھر میں سپیر پرٹ سے بنائے ہوئے ہے آپ ہینڈ فین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم بعد میں ہینڈ فین کا بھی استعمال کریں گے لیکن اب بھی کوئلوں کو آگ پک� کرنے کے لیے زیادہ ہوا کی ضرورت ہوگی تو ہم نے یہ والا فین جو ہے وہ یہ لے لیا ہے اس کے وجہ سے کوئلے جو ہیں زیادہ جب ہوا لگے گی کوئلوں پر تو کوئلے جلدی سے آگ پکڑیں گے ابھی دیکھیں گا کہ کوئلے کس طرح جو ہیں وہ زبردست ایک دم سے آگ پکڑتے ہیں خوشبو بھی بڑی کوئلوں کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ لا جواب ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک دم سے کوئلوں نے ہوا کی وجہ سے آگ پکڑ لی ہے ہم نے کوئی اس پہ پیٹرول یا کوئی چیز ایسی نہیں ڈالی جس کی وجہ سے یہ آگ پکڑے ہیں صرف کوئلوں کی وجہ سے آگ یہ پکڑے ہیں اور کتنی زبردست شاندار قسم کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے پاس کھڑے ہونے کا اتنا مزا رہا ہے کوئلوں کوئی خوشبو اور کوئلوں پہ پکیوی ہنڈی کی خوشبو اور ٹیس ہی الگ ہوتا ہے اس طرح بار بی کیو کا ٹیسٹ بھی اسی وجہ سے شاندار آتا ہے اب ہم نے سارے تکو کسی ہے اس کے اوپر رکھ لی ہیں اور جیسے جیسے تھوڑے دے کے بال ہم ان کو ہلاتے رہیں گے ایک دم سے ان کی جگہ چینج نہیں کرنی یا ان کو رٹنا نہیں ہے بلکہ جیسے ہی یہ پکیں گے پھر ہم اس رٹیں گے دیکھیں ہم نے ہینڈ فین کا بھی استعمال کیا یہاں پہ کیونکہ ابھی ہمیں بہت زیادہ ہوا نہیں چاہیے بس کوئلوں کو دہکانی کے لیے ہمیں تھوڑا سی بس ہوا چاہیے تھی تو اس کے لیے ہم نے ہینڈ فین کا استعمال کیا ہے اب کوئلوں گے اب ہم جو ہیں وہ پلٹ رہی ہیں تکو کو سی ہو کو تاکہ ایکولی آگ جو ہے وہ دونوں سائٹس پہ تکو کو لگ جی اور تکے ایک جیسے پک جیں اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے آئل آئل سے جو خوشبو اٹھے گی دھومے سے جو خوشبو اٹھے گی اور جو خوشبو تکو میں آئے گی وہ لا جواب اور کم مال کی ہوگی اب ہم ایک سائٹ پہ لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر دوسرے سائٹ پہ آئل لگائیں گے اب دیکھے گا کہ ایک سائٹ پہ اگر آپ آئل لگا رہے ہیں تکو پہ آئل لگا رہے ہیں لیکن وہ آئل جب کوئلوں میں بڑھتا ہے تو ایک دام سے جو دھومہ اور تکو کی خوشبو آباس میں مل کے لا جواب خوشبو بنا دیتی ہے اس کے بعد ہم پلٹیں گے اور پھر ہم دوسرے سائٹ پہ بھی اسی طرح آئل لگا دیں گے اور تھوڑے دھونی دینے کے بعد پھر ہم ان کو سرف کر دیں گے بار بیگو تیار ہے آپ اسے طریقے سے تیار کریے گا آپ کو مزہ آئے گا آپ کے کھانے کا مزہ ہو جائے گا دوبالا سردی کا موسم ہو اور بار بی کیو ہو تو سردی کا مزہ بھی ہو جاتا ہے دوبالا ملے چون لیا نے تیرے دل دیا رہا جو جو میرے نال تُ رہتاں تُر پہ میری آسواں جینا میرا اے انہیں تیرا کی مکران تو کر اکبار میرا میں کروں انتظار ترا تُو دل تُو جاں میری میں تنو سمجھاں باقی نہ تیرے بھی نال تے دار گی تیرے لیے ہی جیا میں خود کو جو یوں دے دیا ہے تیری وفا نے مجھ کو سنبھالا سارے غموں کو دل سے نکارا میں جو مٹ بھی گیا تو وجود میرا صدا تجھ میں رہے زندہ کیونکہ تم ہی وہ اب تم ہی وہ زندگی اب تم ہی وہ تین بھی میرا درد بھی میری آشکی اب تم ہی وہ چاہے 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 لے لے تُو میری زندگی پر یہ مجھ سے وعدہ میری مدھل مدھل موسیقی 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 موسیقی